اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی یو ایسی کی ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی حصوصی ریپورٹ کی جانے بھارت میں رام راج اور شہریوں کو کڑوڑوں نوکریاں دینے کا بھارتی حکومت کا بھانڈا پھوٹ گیا رام راج کا مطلب صرف مندر بنانا ہے ہمارے لیے کچھ کرنا نہیں ہے بھارتی شہری پھٹ پڑے بھارت میں ان دنوں ورکرز کو اسرائیل بھیجنے کے لیے بھارتی مہم جاری ہے جس کے تحت ہزاروں بھارتی شہری اسرائیل جانے کے لیے انٹرویوز دے رہے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان غزرہ میں جاری جنگ کے سبب کئی فلسطینیوں کو اسرائیل آنے سے روک دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں ورکرز کی قلت ہو گئی ہے ایسے میں بھارتی شہری جنگ کے باوجود بہتر روزگار کے مواقع کی تلاش میں اسرائیل جانے کے خواہش مند ہیں کیونکہ ان کو بھارت میں روزگار نہیں مل رہا وہ جان ڈاؤ پر لگانے کے لیے بھی تیار ہے جبکہ بھارتی حکومت رام راج کے دعوے کر رہی ہے اس حوالے سے ایک صحافی خاتون نے اسرائیل جانے والے ایک بھارتی شہری سے جب رام راج اور اس کے اسرائیل جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کیا کہا ذرا ملاحظہ کریں اسرائیل بھیج رہی ہے میڈم اسرائیل میں تو یود ہو رہا ہے پتہ نہیں آپ کو کیا کریں یہاں پہ روزگار میری نہیں لیا تو کیا کریں اسرائیل ہی جانا پڑے گا سیلری وہاں پہ زیادہ مل رہی ہے اس کے لیے لڑکے بھاگ رہے ہیں کتنی سیلری مل رہے ہیں وہاں پہ تو ڈیڑھ ڈاک سیلری بتا رہے ہیں مجھکل دیسیجن لیا ہے آپ لوگوں نے مجھکل دیسیجن لیا ہے پر کیا کریں ابھی بھیج روزگار ہم بیٹھے ہیں گھر پہ کب سے آئے ہو یہاں بنوانے کے لیے اپنا کاغش پتہ ہم تو کل سے آئے ہیں کل سے آئے ہو آئے کہاں سے ہیں گازی پور سے آئے ہیں گازی پور سے آئے ہیں اور یہاں برکنر نہیں لگ رہا ہے در کے کیا کریں گے پیسہ وہاں پہ مل رہا ہے یہاں انڈیا میں تو کچھ ملی نہیں ہے بھیج روزگار بیٹھے ہیں سب لوگ اچھا گھر پر بھار والوں نے کیا کیونکہ ان کو تو پتہ ہوگا کہ اسرائیل میں تک سب کچھ چل رہا ہے آپ کی شادی ہو گئی بھیجا ایک بچی ہے چار مہینے کی چار مہینے کی بچی چھوڑ کر جا رہے ہو اسرائیل اسے کے لیے کہاں کہاں آدمی چلے جا رہے ہیں تو بی بی نے کیا کہا آپ کی بی بی سے پوچھ کے تھوڑی نہیں سب کام کریں گے بی بی کا سوک پورا کرنا ہے تو جانا ہی پڑے گا لیکن ڈر رہی ہوگی رام راج مندیر مندیر ہر جگہ مندیر بن رہا ہے کہیں ایسا کمپنی بن جاتا جہاں پہ سب لڑکے اسرائیل جا رہے ہیں وہیں جا کے اگر کام کرتے تو ابھی اچھا رہا تھا کتنے سال کے لیے وہاں جاؤ گے بتانے کو تو جہاں پہ ہم لوگ وہاں سینٹر پہ گئے تھے وہ بولے کہ ڈیڑ سال کے لیے یہاں آکے پتہ چلا کہ پانچ سال کے لیے جا رہے ہیں پانچ سال کے لیے گھر پریوار چھوڑ کر کے ان سب کو اسرائیل جانا پڑ رہا ہے صرف اس مجبوری سے کیونکہ جو دھول پیٹا جا رہا ہے رام راج کا اور جو دھول پیٹا جا رہا ہے کروڑوں روزگار اور نوکریوں کا اس کی سچائی یہ جانتے ہیں یہ بھوگت رہے ہیں اسی لیے یہ لوگ سب اپنا گھر پریوار چھوڑ کر کے اسرائیل جا رہے ہیں تو ناظرین یہ تھا رام راج کا سچوڑ کروڑوں نوکریوں دینے کے مودی کے دعوے اب تک لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی اینن جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو وزٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اسی کے ساتھ دیجئے کا اجازت اللہ حافظ دیوانا بنانا ہے تو دیوانا بنا دے